حضرت علی اکبر کھڑے ہو گئے اے میرے باوہ حسین اب آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے میں ان کوفیوں کے پاس جاؤں اور جا میں شہادت نوش کر لوں آپ نے فرمایا نہیں اے میرے بیٹے علی اکبر نہیں نہیں ارے تم تو وہ ہو جب لوگ مدینے میں دیکھنا چاہتے تھے جناب محمد الرسول اللہ کی شبل و صورت کو تو لوگ آ کر علی اکبر تمہارا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے حضرت علی اکبر جو تھے یہ نبی کے مشابہ تھے ان کی شبل و صورت جو تھی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی اور جب کبھی کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم نبی کی زیارت کر لے آتا تھا حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھتا تھا اس کو نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی حضرت امام حسین فرما رہے اے علی اکبر اگر تم بھی چلے جاؤں گے تو لوگ کس کو دیکھ کر اپنے نبی کو یاد کریں گے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا حضرت علی اکبر نے فرمایا اے میرے بابا حسین میں نے آج تک ساری زندگی آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہے لیکن آج آپ کا بیٹا علی اکبر آپ سے یہ اجازت مانگ رہے مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اللہ نگے پانے اللہ حامی و مددگارے اللہ ناصرے جاؤ میں تمہیں اللہ کی افضوہ مان میں کہتا ہوں جاؤ چلے جاؤ حضرت علی اکبر آگے بڑے پیچھے مر کے دیکھا چھپن سال کا بورا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنے اٹھارہ سال کے بیٹے کو دیکھتے ہیں غور کرو آپ کے بھی بیٹے آپ کے بھی بچے بخار آ جائے آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے سامنے علی اکبر جا رہے ہیں جانتے ہیں امام حسین کے یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ نے بولایا اے بیٹے علی اکبر ادھر آ جاؤ ایک بار اور اپنے باپ کے سینے سے لگ لو ایک بار اور مجھے اپنا چیرہ چمکار لینے دو میں نے مجھے بوسا لینے دو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا ہاتھ پیرا جاؤ پھر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں دوبارہ پھر بولایا پھر ماتے کو چوما تیسری مرتبہ پھر بولایا ماتے کو چوما الویدہ کہ دیا حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بڑے بیٹے پہنچ جاتے ہیں ایک بار میں سائکڑوں لوگوں کو واصلے جانم کرنے کے بعد ایک سنسنہ دعوت تیر آیا اور حضرت علی اکبر کے سینے کے اندر اتر گیا غور کیجئے ذرا غور کرنے کا مقام ہے حضرت علی اکبر کے سینے کے اندر وہ تیر اتر گیا حضرت علی اکبر فرمانے لگے اے میرے بابا حسین اے بابا یہ تیر مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے میں نے ایک ہی بار میں سائکڑوں یزیدیوں کو واصلے جانم کر دیا تھا آئیے مجھے بچا لیجئے اس تیر کو میرے سینے سے نکاہ دیجئے میں ان یزیدی کتوں پہ اکیلا بھاری ہو جاؤں گا حضرت امام حسین علی مقام پہنچے اور اس جو تیر تھا اس نیزے کے اوپر آپ نے جیسے ہی ہاتھ رکھا تاریخ بتاتا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے حضرت امام حسین نے جیسے ہی اس نیزے کو نکالنے کے لیے نیزے پر تیر پر ہاتھ رکھا حضرت امام حسین تڑپ گئے اور فرمایا اے میرے بابا علی اپنے بابا کو یاد کر کے حضرت مولا کائنات کو تصور میں لاکے حضرت امام حسین نے ایک جملہ بولا اے میرے بابا علی آپ نے ایک ہار سے در خیبر کو اکھاؤ دیا تھا جس کو چالیس آدمی کھولا کرتے تھے جس کو چالیس آدمی بند کر دیا کرتے تھے اے بابا علی آپ نے اس در خیبر کو اکھاؤ سے اکھاؤ دیا تھا لیکن بابا وہ در خیبر کا اکھاؤنا تو آسان تھا لیکن آج بیٹے کے جگر سے تیر کا نکالنا بڑا مشکل پڑھ رہا ہے آج بیٹے کے جگر سے اس خنجر کو نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل پڑھ رہا ہے پھر آپ نے اپنی پوری طاقت سے اس تیر کو اس نیزے کو جیسے ہی اس خنجر کو سینے سے نکالا حضرت علی اکبر کا تاریخ گوائے حضرت علی اکبر کا جو دل تھا وہ دل نیزے کے اندر بھڑ گیا فورا نہیں باہد نکل کے آ گیا بھولے باپ نے چپن سال کے بھولے باپ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کے دل کو ہاتھوں میں لیا تاریخ گوائے چپن سال کے عمر میں حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ایک بال بھی سفید نہ تھا ایک داری کا بال بھی سفید نہ تھا ایک سر کا بال بھی سفید نہ تھا لیکن حضرت بابا فرید الدین گن شکر لکھتے ہیں جیسے ہی آپ نے اپنے بیٹے کے جگر کو تین سے لگا ہوا دیکھا کہ نکل کی باہر آ گیا آپ کے داری مبارک کے بال سفید ہو گئے آپ کے سر مبارک کے بال ایک لمحے میں فورا ہی سفید ہو گئے ایسا صدمہ پہنچا وہ جگر وہ سینہ دل دیکھ کر کہ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے سارے بال سفید ہو گئے اور آپ نے اس کو نکال دیا بٹ بختوں نے اس کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک کے دو ٹکڑے کر دیئے اب حضرت علی اکبر کے آپ نے ایک ٹکڑے کو اٹھایا خیمے تک لے کر آئے دوسرے ٹکڑے کو اٹھانے کے بعد خیمے میں لائے